سنتی مرسن ایک دن دن کے دو پہری میں لالٹین جلا کے جا رہے تھے لوگوں نے پوشا کہ اتنی روشنی ہے اتنا ہو جالا ہے پھر بھی آپ لالٹین جلا کے کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں جسے ڈھونڈ رہاں وہ سورج کی روشنی شاید اس کے لئے کم پڑھ رہے ہیں وہ مجھے مل نہیں رہا تو مجھے کسی ڈھونڈ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا مجھے لگا شاید سورج کی روشنی کم پڑھ رہی ہے تو تھوڑی لالٹین کی روشنی سے اور روشنی مل جائے تو وہ مل جائے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں پوشا گیا کسی ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں ملے اتنے تو آدمی ہیں سب انسان ہی تو ہے ملے نہیں سب انسان ہی ہیں انسان کا شریر ہے لیکن انسان نہیں ہے یہ کوئی پروفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی نیتا جی ہے کوئی منتری جی ہے کوئی آفیسر ہے کوئی مجدور ہے آدمی کہاں ہے آدمی کھوجنا مشکل ہے ان میں آدمی کہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں ایک سنت کہیں جا رہے تھے اور آج کل کئی جگہ گاؤں ہوتی ہے بستی ہوتی ہے پھر دور کھیتوں میں بھی کچھ بنا لیتے ہیں فارم ہاؤس اور وہاں بھی جا کے رہتے ہیں تو سوامی جی چلتے چلتے ادھر چلے گئے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے سندر بنا ہوا آرام کرسی لگی ہے اور دور دور تک کوئی مکا نہیں ہے سوامی جی کو بہت پیاس لگی تھی انہوں نے دیکھا ایک آرام کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور پوشا کہ بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے جرہاں جل پلا دیجئے اس آدمی نے کہا بابا آگے بڑھو یہاں کوئی ابھی آدمی نہیں ہے تو بابا نے کہا کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں پیاس لگی ہے کہاں جاؤں کہ آپ پلا دو تو جھل لاتے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی آدمی نہیں ہے آگے جاؤں سمجھ میں نہیں آتی تو بابا نے کہا دیکھنے میں تو آپ بھی آدمی کی طرح دیکھ رہے لیکن اگر آپ آدمی نہیں ہے کوئی دوسرے جنتو ہیں تو تھوڑی در کے لیے آدمی بن جائیے اور مجھے تھوڑا پانی پلا دیجئے تو آدمی کھوجنا مسکل ہے منوش جیون درلاب ہے ہم بکاس واد کو نہیں مانتے اس روپ میں جیسا ڈاروین مانتے ہیں کہ ہم بندر سے آدمی ہوئے ہر جیو کو اشور نے اسی روپ میں بنایا ہے کلپنا کی جا سکتی ہے تو رامدھاری سنگھ دن کرنے کا تھوڑی در کے لیے مان لیجیے مان لیجی کہ بندر سے آدمی ہوئے کیونکہ یہ تھیری غلط ہے اس روپ میں بھی کہ اس میں سدھانت میں مانا یہ جاتا ہے کہ جن انگوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے وہ وکسط ہوتے ہیں جن کا اپیوگ نہیں ہوتا ہے وہ نسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تو سچ ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ بندر سے آدمی ہو گیا یہ وکاس ہوا ہے تو پھر تو سارے بندروں کا وکاس ہو جانا چاہیے تھا ایک بھی بندر بچنا نہیں چاہیے تھا ابھی بھی اب وکسط پیڑھی کیسے بچ گئے جب وکسط ورجن آ گیا آپ کہتے ہیں کہ گدھے سے گھوڑے ہو گئے تو گدھے سماپت ہو جانے چاہیے تھے اور گھوڑے سے گردن کھریچ کھریچ کے پتے کھانے کے کارن جراب بن گئے تو گھوڑوں کی پرجاتی سماپت ہو جانے چاہیے تھے لیکن ابھی بھی گدھے ہیں ابھی بھی گھوڑے ہیں ابھی بھی جراب ہیں اور ابھی بھی بندر بھی ہے اور بندر سے بن مانوس سے بن مانوس کا آدمی بھی ہے تو مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ہوا تو کیا ہو گیا ہے تو ایک دو لائن انہوں نے بڑے کبھی ہوئے رامدھاری سنگھ دن کر انہوں نے لکھا جھڑ گئی پونچ نکدنت جھڑے بکاس ہو گیا جھڑ گئی پونچ نکدنت جھڑے پسطم کا جھڑنا باقی ہے ناکون جھڑ گئی بندر گئی اور پونچ بھی جھڑ گئی لیکن ابھی تک بندر پن نہیں گیا ابھی پسطا نہیں گئی ہے باہر باہر تن سمر گیا اندر تم سمرنا باقی ہے موسیقی